السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا علیہ السلام والتسلیم کے پیارے دیوانوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے آج لگ بک کئی لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے جو ایک بینک بہت کم لوگوں کو وہ کریڈٹ کارڈ پروائیڈ کرتی ہے جس سے انسان لون پر ادھار کوئی سامان لے سکتا ہے اور بعد میں وہ اس کے ٹیم آنے پر وہ اس کا بل بھر سکتا ہے تو بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں کی نہیں کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز ہے کی نہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب انسان کریڈٹ کارڈ لیتا ہے اس کے لئے اپلائی کرتا ہے تو اس کے لئے کچھ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اور کریڈٹ کارڈ آتا ہے اور جب انسان کریڈٹ کارڈ پر کوئی سامان لیتا ہے تو اسے ہر مہینے اس کا کچھ جتنا رقم ہوتا ہے جتنی امائی اس کی ہوتی ہے اسے بھرنا پڑتا ہے اور اگر بھرنے میں لیٹ ہو جائے تو اس کا بیاز بھی اسے دینا پڑتا ہے اگر وہ کریڈٹ کارڈ کا بیل پے کرنے میں اگر لیٹ کر دے تو اس کا بیاز دینا پڑتا ہے جمہور علماء کا جس پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس بینا پر کہ آپ جب کریڈٹ کارڈ سے کوئی بھی سامان خریدیں تو اس کا جو پیمنٹ ہے جو امائی ہے وہ ٹائم پر ادا کر دیں اگر آپ ٹائم پر ادا کر سکتے ہیں اور آپ ٹائم پر ادا کرتے ہیں تو آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کریڈٹ کارڈ سے کوئی سامان لینے کے بعد اس کی امائی اگر آپ ٹائم پر پے نہیں کرتے ہیں اور اس کا آپ کو بیاز دینا پڑتا ہے بعد میں تو یہ جائز نہیں ہے اس سے منع فرمایا گیا ہے اور یہ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے تو اگر آپ ٹائم پر پے کر سکتے ہیں تو کریڈٹ کارڈ آپ کے لئے جائز ہے لیکن اگر آپ ٹائم پر اس کو پے نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال نہ کریں کیونکہ وہ بیاز ایک سود کی رقم ہوتی ہے تو اس سے منع فرمایا گیا ہے ہاں اگر یہ شرط مان لی جائے کہ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی شرائط جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کریڈٹ کارڈ لیتے وقت یہ شرائط دینے پڑتے ہیں یہ شرائط ماننی پڑتی ہے کہ اگر آپ لیٹ بھریں گے تو آپ کو اس کا سود دینا پڑے گا اس کا بیاز دینا پڑے گا تو جب ہم یہ شرائط مان لیتے ہیں تو کیا اس بینا پر بھی کریڈٹ کارڈ جائز ہے تو اس بینا پر بھی کریڈٹ کارڈ جائز ہے کیونکہ آج لگبر ہر کام میں آپ جو کام کرتے ہیں اس میں اگر لیٹ ہو تو آپ کو اس کا بیاز دینا ہی پڑتا ہے مثال کے طور پر آپ بجلی جو آتی ہے اس کا لائٹ بھی آتا ہے آپ لائٹ بھی اگر لیٹ بھریں تو آپ کو اس کا بیاز دینا پڑتا ہے کیونکہ اس بینا پر آپ لائٹ کا استعمال کرنا چھوڑتے ہیں آپ کرتے ہیں نا تو اسی طریقے سے کریڈٹ کارڈ ہے اگرچہ اس کے اندر شرائط ہے کہ اگر آپ اس کا پیمنٹ لیٹ کریں گے اس کی ایمائی جو ہے وہ آپ لیٹ بھریں گے تو آپ کو بیاز دینا پڑے گا تو ان شرائط پر کریڈٹ کارڈ لینا جائز ہے لیکن علماء نے جو بہترین طریقہ بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ جب آپ کریڈٹ کارڈ لیں تو اس کا جو ایمائی ہے جو پیمنٹ ہے وہ آپ ٹائم پر بھریں تو کریڈٹ کارڈ آپ کے لیے جائز ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی لوگوں کو اس مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ